هذا النور شفاء صدور فاض و عطر كل لسان و هنا حلقات الصدیق قلب ینبض بالکرآن آج مولانا عصد مدنی صاحب ہمارے پیچ میں نہیں جبکہ ہندوستان کو ہماری جماعت کو اور پوری دنیا آج ان کی ان کی آئینیں روچیں جتنی ضرورت ہے شاید دنیا کو ہندوستان کو ہماری جماعت کو کبھی نہیں دیں دنیا ہے اور دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو توڑنے کی بات کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو نفرت کی بات وہ لوگ ہیں جو دشمنی کی بات وہ لوگ ہیں جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کمزوروں کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی سوچتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں انصاف کی بات کرتے ہیں مظلوم کی حق کی بات کرتے ہیں لوگ کمزوروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی نہیں بل جو ان کو اوپر اٹھانے کی بات کرتے ہیں مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان روایتوں کے پاسپار اور امیر تھے جن روایتوں انسانوں کو انسانیت کا درست ہے اس کے امیر تھے قومی اتحار کومنل حرمونی اور اسلام کا جو کنسپٹ آفیس ہے اس کنسپٹ آفیس کو انہوں میں پوری زندگی اپنے لئے مشاہ رہا ہے اور اس سے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں تھے میں آپ سے کوئی یاد دلانا چاہتا کہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں کوئی موقع ایسا نہیں ملے گا جب مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شارٹرم بینفٹ کے لئے کوئی ایک قدم اٹھایا ہو اور انہوں نے کبھی کسی طرح کے فائدے کے لئے وقتی فائدے کے لئے کسی چیز سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا اپنے اصولوں سے ایک انچ نہیں لگا اگر مولانا آسد مدی صاحب کی آئی جروچے کو اندوستان نے اندوستانیوں نے اور مسلمانوں نے اپنے سینے سے نہیں لگایا تو نہ اندوستان نہ اندوستانی اور نہ مسلمان کبھی اپنے اس ویجن کو جو دو ہزار بیس کا اندوستانیوں سے جایا ہے اس کو کبھی پورا نہیں کیا سکتا ہے کل مولانا صاحب نے نوت اچھی بات کہیں کہ اگر ظالموں سے مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اس خطے کو جوڑنا ہونا یہی وہ کردار ہے جو مولانا آسد مدی صاحب رحمت اللہ علیہ نے چھوڑا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہائی پروفائل ہوتے ہیں دنیا ان کو سمجھتی ہے ان کو جانتی ہے اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گراؤن پر خدمتیں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے اور دنیا ان کی حقیقت کو پہچان نہیں ہوتے ہیں مولانا آسد مدی صاحب رحمت اللہ علیہ وی انہی لوگوں سے لیکن سچا یہ ہے کہ اگر مولانا آسد مدی صاحب کی آئیڈیا روچی اور نظریات کو ہم لوگوں نے عام نہیں کیا اگر اسے سینے سے نہیں لگا اگر ہم نے اس پر چلنے کا راستہ نہیں چلنے کا ہم نے عصر نہیں کیا تو ہم بچھڑ جائے ہیں ہندوستان بچھڑتے ہیں اور یہ آئیڈیا موجیوں ان کو وراست میں ملی تھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ وسلم دیوبند میں پڑھے ہیں اور دیوبند کا شیخ الحدیث مفسرِ قرآن اور اس نے اقلار دیا تھا ذرا غور سے سنیا گا میری بات اس نے اقلار دیا تھا اس شخصیت پر اور اس کے لئے انہوں نے طے کی ہے اپنے پانچ شاگیت، چھ شاگیت وہ بھی سب علماء اور جس جگہ اس پلان کو اگزیکیوٹ کرنا تھا جاتا رکھے افغانستان وہ سرزمین بھی 90 فیصد سے زیادہ مسلمانوں کی سرزمین تھی پلان کرنے والے مسلمان اگزیکیوشن کرنے کے لئے جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی مسلمان جو تو جس خطے میں وہ کیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمانوں کا خطہ تو پھر اس پلاننگ کا ہیڈ اس پلاننگ کا انچارچ کون بنا چاہے گا وہ گورنمنٹ ان اگزائل جو جناہ وطن حکومت بنائی گئی تھی تو یہ تاریخ ہے ہسٹری ہے کہ اس پہلی حکومت موسیقی 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 کہ رب موسیقی 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 مہتر و حضرات آج ہمارے لیے یہ حشد کی باہتا ہے کہ اس تاریخ اور اس سلسلے باقی رکھنے کے لیے یاد کرنے کے لیے موسیقی سونیا نادی صاحب ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور انہوں نے قربانی قربانی کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے تو شاید آج کے موقع پرست سیاستانوں میں اس کے مثال محمل نہیں مشکل ہے ملک کی وزیر آزم اس ملک کے لوگوں کو انساف ملے ہمارے اس اجلاس اس سمینار میں جمعیت علماء سلیلنکہ کے اندیگیشن موجود ہیں جمعیت علماء لیپاد سے لوگ آئے بنگلہ دیش سے علماء کے اندیگیشن موجود ہیں اور محترم پاکستان سے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حمیت علماء اسلام اور لیلر آف اکردیشن پاکستان اپنے محترم رفا پاکستان یہاں تشریف فرمائے سعودی عرب سے امریکہ سے انگلینڈ سے ایسوسییشن اکردیشن آف مسلم سکورس آف فریڈین کے چیرمین دکٹر محمد سے مقدم آئیں آئی مجھن سب لوگو کیا ہوں ایک مستقی آدھائی تاہوں ہوں اور مطلبہ